دوستو السلام علیکم میں اجعلیٰ insulted میں ڈے لپاکستان سے ازاد بھائی ہے ایم بڑے پہرے دوست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایسا جڑا ہوا ہے زاد بھائی کو بال لگانے لگے ہیں کاموں کی شہر سے آیا ہے کنجہ پن کا شکار ہوگئے تھے یہ کتنا explanح ہے کتنا برا لگا رہا کنجہ بن ابھی بال لگاتے ہیں بال لگا کے پھر دکھاتے ہیں کیا حرزت ہے sighs. بھائی کا بال لگا لگا کے دکھاتے ہیں کیا حرزت تھا زاد بھائی کا En یہ دیکھ سکتے ہیں گنجے پر کشکار ہو گئے تو بال لگا رہے ہیں اس وقت پر سے دبا دینا ہے دوستو یہ کٹنگ کر دیں دوستو فرانٹ کے بالوں کی کٹنگ کر دیں ایسے جیسے اپنے ریجنل بالوں کی کٹنگ کر دیں دیکھنے میں بلکل ایسے ہی ہے دیکھنے میں بلکل ایسے پر دوستو دیکھنے میں بلکل ایسے پر دینا ہے دیکھنے میں بلکل ایسے پر دینا ہے مجید کر دینا ہے مجید کر دینا ہے موسیقی آپ سب بھائی کے بعد دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے اس طرف سے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں بلکل نہیں پتا چلتا کچھ سائیڈ سے یا فرنٹ سے کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے اور بڑی مرجنگ ان کی کٹنگ کی ہے نیچرل لوک آ رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کی ساری کلیلی بنائی ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فائنل لوک آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست لوک آ رہی ہے اس طرف سے دیکھنا چاہی ہے یہ بلکل نہیں پتا چلتا کچھ ایکسرل آپ نے کچھ کروایا ہوا ہے اور اس طرف سے دیکھیں یہ فردست لوک نظر آ رہی ہے بلکل نہیں پتا چلتا کچھ ایکسرل نے کروایا ہے اس طرف سے دیکھیں نیچرل لوک آ رہی ہے اس طرف سے دیکھیں الحمدلہ عقیق میں سٹیلنگ کر سکتے ہیں یہ سٹیلنگ بھی بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھائی کو باہل لگ چکے ہیں دوستو جی دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرشد محمود کجنا ملائی پاکستان سے زاد بھائی آیا ہے کاموں کی شہر سے بان لگ چکے ہیں فینل لوک آ چکی ہے یہ ریزرٹ دکھانا چاہیں گے آپ کو سائٹ سے دیکھیں کتنا نمبر دست لگ رہا ہے اور بلکل نہیں پتا چلتا کچھ ایکسرل آپ نے سکتے ہیں بیگ اسے سے بھی نیچرل لوک آ رہی ہے الحمدلہ اور اس سائٹ سے بھی دیکھیں بلکل نہیں پتا چلتا داد بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کیا پاکستانی دوستو جو گنجے پر کشکار ہے دوستو اسلام علیکم میرا نام زاہد ہے میرا طرلہ کاموں کی شہر سے ہے دوستو میں گنجے پان کشکار ہو گیا تھا بہت پریشان تھا کیا پینڈ بینڈ کے بہت تنگ آ گیا تھا بہت سے تیر جوز کی ہے میڈیسن کھائی تھی لیکن میرا نہ علاج نہیں تھا اور عبال بہت نہ میرا گنجہ پان تھا چھوٹی عمر میں میرے بال چلے گئے تھے میں بہت پریشان تھا اور میں نے کافی عربی استعمال کیے اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا ایک دن میرے دوست علی نے مجھے بتایا ہے جنوالا ہیر کلاب کا انہوں نے یوٹیوب پہ مجھے ارشد بھائی کی ویڈیو دکھائی اور میں نے دیکھا ان کا یوٹیوب پہ چینل زاروں ویڈیو دیکھی ہیں ان کی یوٹیوب پہ ان کا کام بہت نیٹ ہے چینل ہور اسلام آباد اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بڑی سیٹیز ہیں ان کا کام دیکھا لیکن مجھے کام ان کا بلکل نہیں تھا پسند یا مجھے اچھا نہیں لگا اور ارشد بھائی کے پاس میں آیا ہوں کافی لوگوں کے میں نے کام دیکھے لیکن مجھے جو ارشد بھائی کا ریزلٹ اور کام اچھا پسند آیا میں شپیشل کاموں کے سے بالگوانے آیا ہوں گجروالا ہیر کلاب میں کوئی بھی دوست مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے پورے پاکستان میں اگر دوستو آپ گنجے پان کا شکار ہیں اچھت بھائی سے رابطہ کریں گجروالا ہیر کلاب میں